باپ دو پس میں سب سے پہلے یہ نصیت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور الڈجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کی جائیں بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے اس لئے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن آرام کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک امدو اور پسندیدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائے کی پہچان تک پہنچیں کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح اسو جو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غص سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوم کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تقرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں اسی طرح عورتیں حیادار لباس شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سواریں نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے اور میں عزادت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرتے کی وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے موسیقی